پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جنشلی ادارے ہیں یہ بھی ٹوٹل جھوٹ اور فراد پر مبنی ہے انہوں نے بھی کوئی قوم کو کچھ نہیں دیا یہ سارا ایک جھوٹا نظام چل رہا ہے اور پاکستانی قوم کو پچتر سال سے میں کہوں گا کہ انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہے اور نہ یہاں قانون ہے یا نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی نظام ہے میں پاکستانیوں جن شہد دستی کا جینا مرنا یہ مرکہ میں مزدور آدمیوں نہ میرے اساسے ہیں نہ میری لوٹ مارے نہ میری کرپشن ہے میں پاکستان کی عزت کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے میں بولو گا چاہے وہ کوئی جرنل ہو فوجی چاہے وہ عدلیہ کا چیف جسٹس ہو چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے کہ آپ سچی بات کو جو ہے نا آپ نہ چھپا ہو تو یہ میں ضرور بات کروں گا اب قوم سمجھ چکی ہے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہے آپ اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے جب آپ کال ان کو چوڑ ڈاکو کہہ رہے تھے آج ان کی وضاتیں کر رہے ہو وہی جسٹس جو آج ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کل انہی پنچو میں ان کو سزائیں دے رہے تھے انہی کو مجرم ڈکلیئر کر رہے تھے انہی کے اوپر حکم چاہ رہے تھے آج وہی چیف جسٹس رات کو بیٹھتے ہیں اور ان کو پاک کر کے کلیئر کر کے اور سارا کچھ کر کے کہتے ہیں جی صاحب